موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہا نین ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج روتیلا وقت ہو چلا ہے فیس ٹو فیس کا فیس ٹو فیس کا ذکر کریں اس میں آمنہ سامنا ہو زلی کی آبا ہوا شانت ہے اور امید یہ کہ آگے بھی یہ ہوا شانتی رہے لیکن ادھر سیاسی لوگوں کا کیا یہ لوگ بس بیان دینا جانتے ہیں چاہتے ہیں اس بیان کا سماج پر کیا اثر پڑے گا ان سے ان نتاؤں کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے ایک طرف ویسی ہیں جو شانتی کی بات کرتے ہیں لیکن منچ پر چڑتے چڑتے بولتے بولتے ویسی نہ جانے کون سی ہوا میں بہ جاتے ہیں دوسری اور کچھ روچ پہلے ویسی کے نیتہ وارش پتھان کا بیان آیا جس پر انہوں نے بعد میں مافی مانگی ایسے بیانات کب تک آتے رہیں گے ایسے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں دلی ہنسا ہوئی ہنسا کے بعد اب اس پر سیاست باقی ہے کیا فیس ٹو فیس میں بی جے پی سے شترگن سنگھ آج ہوں گے شمینہ خان ہوں گی مسلم سکولر آپ دونوں کا سواگت ہے سب سے پہلے خبر ریپورٹ کے ذریعے ایک طرف دیش کی رازدھانی دلی میں ہنسا ہوئی اور ہنسا کیا کبھی بس شانت ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف کئی ایسے بیانوں کا آنا جاری ہے جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کیسے کچھ سیاست دام امن اور شانتی کے بیچ انگاری کو سلگانے کا کام کر رہے ہیں اس فیرس میں حال میں اویسی کی پارٹی کے وارش پتھان نے بیان دیا اس کے بعد اس بیان کو لے کر وارش پتھان کو معافی تک مانگنی پڑی لیکن بیوادت بھڑکاؤں بیان دینے کی عادت کو اویسی کی پارٹی کے نیتا امن اور شانتی کا پیغام شاید مانتے ہیں ایک طرف اسودین اویسی دلی ہنسا پر چنتہ جاہید کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ان کی منچی بھاشا کیا کہتی ہے آپ خود سل لیجئے بھارت میں اگر آپ کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے اس تمام مجمع سے کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بولنا شروع کرو اللہ تم کو زبان دیا ہے زبان کو استعمال کرو اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کرو اللہ نے ہم کو دل دیا ہے دل کی بنیاد پر آپ اپنی آواز کو اٹھاؤ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو یاد رکھو یہ خاموشی کئی خبرستان کی خاموشی ثابت نہ ہو جائے تو ادھر ویسی کے ایک اور نیتا ہے ایک اور بیدھائک ہے مبتی محمد اسمائل اسمائل نے ایک منچ کر ایسا بیان دیا کہ دیش میں سب اسمائل خراب ہو جائے اسمائل نے بھڑکاؤ بیان دیا کیا کہتے ہیں ویسی کے بیدھائک صاحب دیکھ لیجئے آپ اسمائل کے اس بیان کی کافی آلوچنہ ہوئی اس کے بعد انہوں نے صفائی دی لیکن صاحب بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ دنلی کی ہوا میں تھوڑی شانتی ہے لیکن ابھی اس پر راشدیتی ہونا باقی ہے شاید اویسی اور اویسی کے مدھائک کا بیان اسی سیاست کا حصہ ہے گوھر ہو ادھر نیتاؤں کے بھڑکاؤ بیان پر سپریم کورٹ بھی ناراضگی جاہیت کر چکا ہے بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی بی اتر پردیش اتراخن تو ایسی کا ایک اور نیتا پھر سے بھڑکا اور ایسے ماحول میں جب دیش کا ماحول تھوڑا سا نازک ہے اور نازک موقع پر اس طرح کے بیانات کیا دیے جانے چاہیے شبینہ کھان ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم سکولر ہے ان کے پاس سیدھے ہم چل رہے ہیں شبینہ دی چرچہ کی شروعات آپ سے یہاں پانی کی ضرورت ہے آپ کو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈیجن لے کے نیتا آپ نے بیان دے رہے ہیں جی آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہمیں اس دیش میں آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے ایسے بیان آ رہے ہیں جہاں پانی نہیں اور اس آگ پہ پیٹرول ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دنگا بھڑک رہا ہے ان لوگوں کو گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا ہے جن لوگوں نے یہ بھڑکاؤ بیان دیا تھا جن لوگوں نے اس دنگے کی شروعات کروائی ہے جن لوگوں نے ہمارے دیش میں آشانتی فیلانے کا کام کیا ہے ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں لکھی گئی ہے ان میں سے میں کچھ نام بتاتی ہوں ان میں سے جو سی اے کے سمرتھر میں اس دیرائلی نکالی گئی تھی زافر آباد میں کپل مشرا جی انہوں نے جو بیان دیا تھا انہوں نے پتھر بازی جب وہاں پہ ہوئی وہ وہاں پہ موجود تھے ان کی اگوائی میں یہ کام ہوا ہے اس کے بعد ہنسا فیلی ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر نہیں کی گئی ہے آخر کیوں اتنی ہمدردی سرکار کپل مشرا کے ساتھ کیوں دکھا رہی ہے کیوں ان کے اوپر ایف آئی آر ابھی تک نہیں لگائی گئی ہے کوٹ میں بھی معاملہ چلا گیا ہے جج بدل دیئے گئے ہیں لیکن ابھی تک ایف آئی آر نہیں کی گئی ہے کیوں یہ میرا بھی سوال ہے شترگن سنگھ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا محمد اسمائل کا نام نہیں لیا شبینہ نے کیوں نہیں لیا میں وارز پتھان جی کا جو بیان ہے اس کو کمڈم کرتی ہوں کہ جو بھی ہمارے بھارت میں کوئی بھی غلط بیان بازی کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا چاہے وہ وارز پتھان جی ہوں چاہے وہ کپل مشرا ہوں چاہے وہ انوراک تھاکر ہوں چاہے کوئی بھی ہوں کسی کو بھی بخشنا نہیں چاہیے اس دیش میں آشانتی فائلانے کا کام جو کرے گا اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے اور اس پر مقدمہ کرنا چاہیے میں آپ کو دلی دنگوں کے پورا ایک کرونالیسکل سمجھا دیتا ہوں ایکشلی ہوا کیا تھا کہ 31 اکٹوبر کو دھارت تین سو ستر ہٹی 31 اکٹوبر 2019 کو دھارت تین سو ستر ہٹی پورا دیش سام تھا پورے دیش نے اس چیز کو سویکار کیا کہیں کوئی ڈسٹربینس نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دس جنوری کو ہمارا CAA آتا ہے لوگ سوا میں اور گیارہ جنوری کو 2020 کو راج سوا سے پاس ہو جاتا ہے دو دن تک 12 اور 13 کو بلکل سانتی رہی پورے دیش کے مسلمان پورے دیش کے ہندو سب اپنے پیار سے رہ رہے تھے چودہ جنوری کو 2020 کو سونیا گاندی نے رابیلا میدان میں ایک ریلی بلائی جس میں انہوں نے آبھان کیا کہ سب لوگ نکلیے گھر سے آپ لوگ نہیں نکلے آئیے آگ لگائیے باہر نکلیے آپ لوگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ دھارت 370 ہڑ گئی کچھ نہیں ہوا سب چپ چاپ بیٹھے رہے کیسے کیسے چلے گا ہم تو ختم ہو جائیں گے کیونکہ جو 70 سال سے ہم نے کام نہیں کر پائے وہ سارے موڈی جی کرے دے رہے ہیں پاس سال میں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے 14 جنوری کو 2020 کو انہوں نے جو رابیلا میدان میں ایک ریلی بلائی اس میں آبھان کیا اس کے بعد سے آپ یہ مانتے ہیں اس کے بعد سے دیکھئے نہیں میں بیان کو لے کر آلہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے جناب اتنا وقت نہیں ہوتا ہے میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں آپ یہ مان رہے ہیں کہ بھڑکاؤں بیان دیئے گئے اس کا سماج پر اثر ہوا اس کے بعد ہلسہ اور تمام طرح ہے کہ آگ جنی اور یہ تصویرم دلی کے لئے بتا رہا ہوں سونیا گانڈی جی کہتی ہیں ہمیں ورڈ بھی دو سونیا گانڈی نے رام دلہ میدان میں کہہ دیا تو سب مان گئے میں آپ کو سنیے ہوا کیا کہ جب انہوں نے ریلی بلائی انہوں نے آپ لوگ نکل لیے اس کے بعد یہ بہت ہی پلاننگ کے تہت یہ دنگے کرائی گئے کیونکہ اس کے بعد ساہین باگ پہ بیٹھایا گیا ان کو فنڈنگ ان کو سپورٹ کیا گیا اس کے بعد جگہ جگہ پورے دیس میں ساہین باگ بنانے کی کوشش کری گئی اس کے بعد آپ دیکھئے گلیل بنائی گئی ہے آپ خوش سوچئے جو ایک گلیل بنائی گئی ہے کہ اچانک بھاگتے ہوئے کسی نے گلیل بنالی اس کی پلاننگ سے بنائی گئی پانچ منجل پہ اگر تیجاب آپ چڑھا رہے ہیں بوتلے چڑھا رہے ہیں تو اس کی پہلے سے تیاری تھی بہت ہی پلاننگ کے تہت یہ سب کیا گیا ہے یہ بیانوں کا رول کیا ہے میں جاننا چاہتا ہو بیان دینے میں کوئی بھی نیتا کسی بھی پارٹی کا پیچھے نہیں دکھائی دیا سپریم کورٹ نے سنگیال لیا ہے انہوں نے کہا ایک اچھی کا داخل کی گئی سونیا گاندی کا نام رہول گاندی کا نام مانی سسودیا کا نام اس میں ہے آپ کے وی جی پی یا کئی نیتا اس میں کپل مشہ کا نام اس میں ہے بیان دیا ہوگا وہ یہ دیا ہوگا بھائیہ روڈ خالی کر آپ کو نہیں پتا کیا پوری ٹی وی میں بیانے پورے نیوڈ میں بیانے آپ کے رہے دیا ہوگا تو ایسے دیا ہوگا ایک بھی نہیں دیا آپ میری بات سننے کی مدرہ کے کپل مشہ نے یہ بولا کہ ہم سا کروڑے ہم سا کروڑے ہم بدرہ کروڑ کو دبا دیں گے کپل مشہ نے یہ بولا میں آپ کو ایک چیزار بتاتا ہوں تین دن میں ساڑا خالی کروائیے پولیس سے بولا تین دن میں ساڑا خالی کروائیے ورنہ ہم اپنے حساب سے ساڑا خالی کروائیں گے کون ہوتے ہیں کپل مشہ یہ کرنے والے کیا سمیدھان کچھ نہیں ہے کیا کوٹ کچھ نہیں ہے کیا سرکار کچھ نہیں ہے کون ہی کپل مشہ کی تیچھے جو کہہ رہے کہ تم دنگے کروڑ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں آپ انہوں نے یہ نہیں بولا آپ نوٹ کریے دوسری ایک بات میں کہہ رہا ہوں یہ دنگے یا کوئی بھی بروض نہیں ہوتا دیس میں جتنے بھی ہمارے مولوی ہیں جتنے ہمارے موججد مسلم سماج کے لوگ ہیں اگر وہ جا کے صحیح بات بتا دیتے میں کسی کی ناغرکتہ نہیں جا رہی ہے جو لوگ دھرنا کر رہے ہیں جو لوگ دنگا کر رہے ہیں ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں بروض کو کر رہا ہوں ان پر یہ نہیں پتا ہے جب ان کو یہ پتا ہو کہ میں بروض کو کر رہا ہوں کانون کس نے لاغو کیا مولوی مولانا نے مولوی مولانا کیوں جائے بتانے کیوں ہم اشار یہ نہیں آرہے ہیں یہی تو ہم چاہتے ہیں آپ سننے کی سمتہ نہیں رکھ رہے ہو آپ سننے نہیں چاہتے ہو آپ نوٹ کریں باری باری آپ بیٹ کریں تو اچھا بھی لگے گا لوگوں کو بھی سمجھنے آئے گا آپ میری باس سننے ہمیں اچھی طرح سے بتائیں آپ دونوں یہ مانتے ہیں اس طرح ہے کہ بھڑکاؤں بیانوں سے سماج پر اثر پڑا بھڑکاؤں بیانوں سے ہی سماج پر اثر پڑا یہ ہر طرف سے دیئے گا یہ تو اپنی طرف ہو گیا یہ تو پتائے ہی نہیں ٹوٹل تھرٹی تھاؤزنڈ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ سی اے کا افیکٹ پڑ رہا ہے ٹوٹل تھرٹی تھاؤزنڈ ان تھرٹی تھاؤزنڈ کے چکر میں ان لوگوں نے یہاں پہ پچاس لوگ یہ بروا دیئے اور پورے دیش میں اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں نے شمینا جی ایک بات کا جواب دیجئے گا ماحول بڑا تنافون ہے ناجک ماحول ہے دلی کا اور ابھی ابھی سمجھے ہیں تھوڑا شانتی ہے اور ایسے موقع پر وہ ایسی کے ایک بیدھائیک دوارہ اسماعیل دوارہ یہ بیان دیا جانا کہ چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں شانتی بنانا چانتے ہیں تو بگارنا بھی جانتے ہیں اس طرح کا بیان دینا ٹھیک ہے کیا دیکھئے ابھی بھی نیوز میں آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے بیان آ رہے ہیں آپ ہندوت کی طرف سے بھی بہت سی ایسے بیان آ رہے ہیں مولوی مولانے کی طرف سے اس طرح کی جو بیان آ رہے ہیں ہمیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے ابھی یہ وقت ہے کنڈم کرنے کا ان لوگوں کا ساتھ نہ دینے کا جو لوگ بھڑکاؤ بیان دے رہے ہنسا فیل آ رہے کیونکہ ان کے لئے پولیس ہے ان کے لئے سن لیجے سر ان کے لئے پولیس ہے ان کے لئے کوٹ ہے وہ اپنا کام کریں گے ہمیں کیا کرنا اس وقت صرف و صرف شانتی بنا کے رکھنے ہیں ہندو مسلمان آج بھی ایک ہیں اس دیش میں سبیرہ کی یہی تو چیز بلط ہے آپ اپنی بات پوری کریں آپ لوگوں کرنا کیا میں شانتی کی اپیل کر رہی ہوں میں گلٹ ٹریک پہ جا رہی ہوں ہندو مسلمان یہاں پہ کیا ہوا آپ ان کو سب سے پہلے بتائیے اس آر نائن کے چینل سے آپ یہ بتائیے कی سی اے میں کسی کی ناغرکتا نہیں جا رہی کسی مسلمان کی ناغرکتا نہیں جا رہی ہے یہ بات کیوں بولigans رام لیلا میدان میں عمیش شاہ جی نے آپ کیوں نہیں بتا رہی ہوں آپ بولئے کہ کسی بھی مسلم کی اس لئے میں ناغرکتا نہیں جا رہی یہ بولیا آپ آر نائن پہ بولیے بولیے آپ بولیے رام لیلا میدان میں عمیر شاہ جی نے سنیے آپ پوری بات میری سنیے میں آپ کے کہنے سے کچھ نہیں بولوں گی جی رام لیلا میدان میں عمیر شاہ جی نے بولا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک نرسی ہوگا کسی بھی گھسپیٹیا کو یہاں پر رہنے نہیں دیا جائے گا یہ کیا ہاں ان کی باتیں جھوٹ مان لیں آپ یہ بتاؤ آپ نرسی کر رہے ہیں اس میں ہندو بھی آئے گا نرسی میں اور مسلمان بھی آئے گا یا جتنے بھی مسلم کے نیتہ ہیں چاہیے سکولرز ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ ایک منچ پہ کھڑے ہو کے یہ بولے کسی ہے میں کسی بھی مسلم کی ناغرکتہ نہیں جا رہی کیوں نہیں بولتے آپ لوگ یہ چیز بتائیے آپ کیوں کی بولتے ہیں یہ لوگ آپ کو یہ چیز معلوم ہے آپ کو یہ چیز معلوم ہے آپ کو معلوم ہے سبینہ جی آپ میری بات سنے آپ اپنے دیش میں بیروزگاروں کو روزگار دیجئے آپ اپنے دیش میں مہیلہ کی سرکشہ مہیلہوں کی سرکشہ کریں آپ اپنے دیش میں جی ڈی پی پاکستان سے زیادہ جی ڈی پی نہیں ہیں آپ اپنے دنگے آپ نے سی اے پی کرا دیئے جس میں ٹوٹل تھرٹی تھاؤزنڈ لوگوں پر ایفیکٹ ہے کس نے کرا دیئے سب مسلم نیتاؤں نے بپچ کے نیتاؤں نے صرف اپنے کیوں کرا دیئے آپ لوگ بولیے ابھی آپ نے بولیے آپ کو یہ معلوم ہے سی اے میں کسی مسلم کی ناغرکتہ نہیں جا رہی ہے معلوم ہے آپ کو تو آپ کیوں نہیں بولتی ہیں آپ لوگ سب منج پہ پھڑے ہوگے بولیے نا آپ بول دیجئے نارسی لاغو نہیں ہوگا مودی جی نے ہمارے پردان منتری جی نے تو سریاں میں بولا ہے کہ ابھی اس پہ کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہی ہے آپ وہاں جا رہے ہو جو بچہ ہوا نہیں اس کے منڈن میں کیا کھانا کھایا جائے گا اس پہ راتیں چل رہی ہیں میڈم یہی آپ یہی چیز سمجھئے ان مسلمانوں کو آپ مسلمان جو ایک قوم ہے ہم لوگ بھائی وین کی طرح سب بھائی و سب کے رہ رہے تھے جو لوگ ان کو کیا آپ نے کیا کہ آپ بتائیے یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک راشتپتی بنائے تھے عبدالکلام صاحب ہم لوگ کون سے مسلم کو ہمارا ایک دوست ہے شہجاد ہمارا آج بھی دوست ہے ید میں میں اس کے آ جاتا ہوں لیکن آپ لوگ کیا چاہ رہے ہو کسی بھی طرح ہی لڑائی ہو ہمارا ایک دے ایک فرینڈ ہمارا دو مہینے سے شاہین باغ میں پروٹیس چل رہا ہے دو مہینے سے شاہین باغ میں پروٹیس چل رہا ہے آج تک نہ کوئی دنگے کی بات ہوئی شانتی پور چلتا رہا جس دن کپیل میشرا نے سمرتن کی ایسی اے جب وہ آئے ہیں جب آپ جا کے دنگا ہوا ہے یہ سب کی آنکھوں دیکھیں یہ سب چشنید ہے یہ بہت بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے پی اے پائی کا فنڈ لگا کونس پلاننگ کی بات کر رہے ہوا کپیل میشرا ڈمپن میں پتھر بھر کے رائے تھے اس پلاننگ کی بات کر رہے ہوا کونس پلاننگ کی بات کر رہے ہوا ڈمپنے پردرشن ہٹائیں گے ہندو سینہ نے لیٹر جاری کیا تھا کیا ان کے لئے کورٹ کچھ نہیں ہے کیا ان کے لئے پولیس کو دھرنا دینا ہمارا ادھکار ہے کسی بھی روڈ کو بند کرنے کا آپ کا ادھکار نہیں ہے آپ کو پرمیشہ لینی پڑے گی اگر آپ کوئی شادی کے بھی ٹینٹ لگاتے ہیں تو اس کی پرمیشہ لینی پڑے گی آپ نہیں روڈ بند کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی کریے دوسری ایک بات میں بتا رہا ہوں میں یہاں پرسنل ایک بیجے بھی گوشتہ نہیں ایک انسان کے بجے اس کہہ رہا ہوں یہ سارے جو مسلم جو نیتا ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بیچارے گریب کیا جانے وہ سی اے کا مطلب نہیں جانتے ان کو بتا دیئے تمہاری ناگرکتہ جا رہی ہے تمہیں لکھنوں میں ایک پرچہ باتا گیا آپ کو سنیے بیڈم سنیے لکھنوں میں ایک پرچہ باتا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ڈرون آئے گا امریکہ سے جو جا کے مسلمانوں کو یہاں سے اٹھائے گا اور لے کے وہاں چھوڑے گا جا کے وہ بیچارے گریب مسلمانوں کو آپ کیوں دنگے میں ڈھوگ رہی ہیں کوئی ایک بھی امیر مسلمان آئیے بیجے پی میں اتھر پردیس کے پردیس ادیچ مانی ستن دیو سنگ گھرگر خود برچا باتے امیشہ جی نے باتے موڈی جی نے بولا لیکن ہوتا کیا ہے آپ ہم لوگوں کا اگنارہ تھا سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس بشواس کو کیا ہے بیپچھ نے کھا لیا ہم اپنے بچوں کو لوریاں نہیں سناتی ہیں ہم تو کرولا سناتے ہیں ان بچاروں کو ان گریب بچوں کو گریب محلاؤں کو جو بیروزگار ہیں بنا پڑے لیکن ہیں ان بچاروں کو آپ نے یہ پڑھا دی پٹی کہ آپ کی ناغرکتہ جا رہی ہے سب کا بڑی چیز یہ ہے کوئی بھی مسلم نیتا کوئی بھی بچ کا نیتا یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کسی اے میں کسی کی ناغرکتہ نہیں جا رہی ہے آپ بڑی لیکنی آپ اس دیس میں رہتی ہیں آپ بھی یہاں بیٹھیں ہیں ملف پردانس کے لگوں کیے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی ساجس ہیں مودی جی کے خلاب یہ یقیدہ دیس کے خلاب بہت بڑی ساجس رچی جا رہی ہے کیونکہ بانگلہ دیس والا گھاؤ ابھی بھی ان کا بھرا نہیں ہے اس کے لیے یہ وہاں سے پھنڈنگ ہو رہی ہے اور ایک پلاننگ کے تیت اب وہ بچارے ان کو جب تک آپ لوگ نہیں بولوگے جو آپ کے لوگ ہیں وہ تو آپ کی بحثہ سنیں گے موتی جی تو کئی بار بول چکے کہ کسی کی نائرکتہ نہیں جا رہی ایک سوال کا جواب دیجئے گا آپ دونوں کے بیچ میں ایک سوال لارہا ہوں اور جس پر آج چرچہ ہونی تھی وہ بات تھی بھڑکاؤ بیان دیکھیں یہ ہنسہ ہونے سے پہلے کے بیان ہو ہے ہنسہ ہونے کے بعد بیان ہو شترگن جی آپ مجھے پتا یہ کتنے لوگوں پر FIYR درج ہوئی اس سے مطلب نہیں ہے BJP کا ہے کانگریس کا ہے OAC کا ہے اس سے مطلب نہیں ہے جس نے شانتی بیوستہ کو بھنگ کرنے کا کام کیا کتنے لوگ سلاکوں کے پیچھے ہیں دنگا ہوا اس کے بعد آپ لوگوں پکڑیں گے ایک ہزار لوگوں کو ایک ہزار لوگوں کو اریسٹ کیا ہے ڈلی پولیس نے ڈلی پولیس نے ٹوٹل ایک ہزار لوگوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے جو لوگوں کی جان چلی گئی اور یہ کون لوگ ہیں آپ بتائیں گے تیکھیں ایک ہزار لوگوں کو جو دنگائی تھے ایک ہزار لوگوں کو جن کی سناکت ہوئی ہے ایک ہزار لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے اور لگ بک دو سو تریپن دو سو تریپن FIYR درج ہوئی ہیں جن میں کاروائی ہو رہی ہے جانچ ہو رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کس کے خلابی FIYR ہوئی ہے سر کس کے خلاب لوگوں نے اس طرح کے ماحول بگاڑنے کے لئے بیان دیئے ایسا ہے FIYR اس میں محمد اسماعیل جو چاہے مہاراج سے بیان دے رہے ہوں اب دیکھئے ایسا ہے ایسی چاہے حیدرماس سے بیان دے رہے ہوں یا کوئی دلی میں جا کر کہیں منچ سے بیان دے رہا ہم اپنے دیش کا ایک دربھاگ مانیں گے یا سوابھاگ مانگئی ہے جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں عویبکت کی آجادی کا ان لوگوں نے ایک غلط ارث نکال لیا کہ آپ کسی کو گالی دیں کچھ بھی بولیں اور اس کے لئے آپ بولیں گے ہماری عویبکت کی آجادی ہے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں سمیدھان کے قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کی خلاب کاریوائی کی ہے جو بھی اس طریقے کا آپ مجھے بتائیں اگر اس کی کپل مصرہ نے ایسا کچھ بھی بولا آپ ان کو لقصان پہنچا رہی ہے تو اس پر قانون ہے آپ ابھی کپل مصرہ نے کچھ بھی بولا ہو تو آپ ایک بار سنا کے دکھا دیجئے آپ ایک سنا کے دکھا دیجئے کیا بولا کپل مصرہ نے کپل مصرہ نے کیا بولا آپ بتائیے کیا بولا تھا کپل مصرہ نے بولا ہے کہ ہم یہ جو دھرنا پردرشن ہے پولیس ڈی سی پی وہاں پہ کھڑے تھے ان کے ساتھ ان کو بولا ہے کہ آپ ہٹا دیجئے تین دن کا وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں نہیں تو پھر ہم ہٹائیں گے پھر آپ کچھ مت کرنا آپ سامنے مت آنا کپل مصرہ کی اتنی ہمت ہوگی ہے تو یہ کوئی بھڑکاؤ بیان نہیں ہے اس کو کوئی بھڑکاؤ بیان نہیں ہے وہ اگر یہ بولتے کہ ہم سو کروڑ ہیں ہم تمہیں پندرہ کروڑ کو دبا دیں گے ہم مسلمانوں کو کوئی بھی کسی نے نہیں کہا ہی نہیں ایسا میں نے ان کا دیکھا ہے مجھے اس میں کچھ نہیں لگا آپ بھرپا اس کو ریپیٹ کیوں کریں ہم نے کنڈیم کیا آپ کپل مصرہ پہ بولیے یہ بیان کیا بیان اپنی لگتا کپل مصرہ سرکار کچھ ایسا بولا ہو کپل مصرہ نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں ہے جس پہ اس کا کنڈیم کیا جائے انہوں نے کیا بولا یہیں پہ کبر کھدے گی ہم نے اپنے بچوں کو رولوری نہیں سنائی ہے بچوں کی دیکھئے ہوتا کیا ہے آپ ایک چیز سمجھئے یہ آپ ڈیفرینسز ہو سکتے ہیں بیچاروں میں بھندتہ ہو سکتی ہیں آئیڈلوجی میں اندتہ ہو سکتی ہیں لیکن آپ ایک چیز سمجھئے آپ غلط طریقے سے ان لوگوں کا یوچ کر رہے ہیں جو بینا پڑے لکھے لوگ ان کو سی اے کے ماروں نہیں ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کیا جاتا ہے ایسے لوگوں پر کاریوائی نہیں ہوتی ہے کاریوائی آجادی تو ہے دیکھئے زمیدار نے آجادی دیئے بولنے کی لیکن جیس آجادی کے تحت کسی کو نقصان پہنچے دلی جل جائے لوگوں کی موت ہو جائے ایسے بیانوں سے سماج پر گلت آسک پڑے سدیش گلت جائے اس پر کاریوائی کرنے کی 45 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسی لیے مہدی جی کوئی ماں اپنے لٹریسی ہو اگر یہ لوگ پر لیکھے ہوتے تو آج یہ لوگ یہ جان جاتے اس لیے میں کسی کی ناغرکتہ نہیں شبینہ خان بہت بہت شکریہ آپ کا شطرگن جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں آنے کے لیے کبھی بھی جو بیان ہوتے ہیں بہت بہت بھومی کا نباتے ہیں ہمارے سماج میں اچھے کے لیے بھی اور بورے کے لیے بھی اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے اور خاص کا رول موڈل جو ہمارے نیتہ جی ہیں نیتہ جی کچھ بولیں گے تو اس کا اثر اور زیادہ پڑتا ہے ایسا یہ کچھ دیکھا گیا اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے آجادی بولنے کی ہے لیکن کچھ بھی بولنے کی آجادی نہیں ہے جہاں دیش کو نقصان ہو اس دیش میں رہنے والی جنتہ کا نقصان ہو وہاں کاریوائی کا پرابدھان بھی ہے ایسے لوگوں پر نقل لگنی ضروری ہے آج جب دلی جل رہی ہے بڑی مشکل تشانت ہوئی ہے پھر اس چنگاری میں پیٹرول ڈالنے کا کام گھی ڈالنے کا کام ہو رہا ہے فیس ٹو فیس با آج اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے آنائن ٹی بی کے ساتھ صرف خبر کے لیے